بسم اللہ الرحمن الرحیم آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے اس کیس کی سماعت ہوئی جس کے اندر اوبجیکشنز فائل کی گئی ہیں چودہ لوگوں سے کہ ہم الیکشن جو قرائے تھے پی ٹی آئے کے ان کو قلعظم قرار دیا جائے چودہ جو اپلیکنٹس ہیں جو اوبجیکٹرز ہیں ان کی بحث کے بعد آج ہماری بحث شروع ہوئی سب سے اہم پوائنٹ جو ہے اس کیس کا وہ یہ ہے کہ الیکشن جو ہم نے قرائے وہ پی ٹی آئے نے اپنے آئین اپنی کانسٹیٹوشن اپنا قانون جو الیکشن کا قانون 2017 کا ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے رولز بنائے ہیں ان کے مطابق قرائے ہر ایک کو پتا تھا میڈیا میں کہ کس دن نومینیشن پیپر فائل کرنے ہیں ہر ایک کو پتا تھا میڈیا میں کہ کس دن الیکشن ہے الیکشن کا شیڈیول جو تھا وہ بھی میڈیا پہ پرنٹ ہوا جا اس دن نومینیشن پیپر فائل کیے گئے وہ بھی میڈیا پہ ریپورٹ ہوا جس دن الیکشن کا پولنگ ڈیٹ تھی وہ بھی میڈیا پہ الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا دونوں پہ آیا تو اس میں کوئی ابحام نہیں رہا کہ الیکشن جو تھے جو انٹرا پارٹی الیکشن تھے پی ٹی آئے کے وہ پی ٹی آئے کے آئین کے مطابق ہوئے اب قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو اتراز ہے اس الیکشن سے تو سب سے پہلے اس کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ پارٹی کا ممبر ہے سپورٹر نہیں ورکر نہیں ووٹر نہیں ممبر ووٹنگ ممبر یعنی کہ ہماری ایک ایپ ہے اس کو کہتے ہیں رابطہ ایپ اس ایپ کے اندر جو بھی ممبرز ہیں ان کی لسٹ موجود ہے بیرسٹر صاحب ابھی آپ کو بتائیں گے چیئرمن صاحب کے کتنے لوگ اس کے ممبرز ہیں یہ جو چودہ لوگ ہیں ان میں سے ایک بھی شخص پی ٹی آئے کا ممبر نہیں ہے رابطہ اپلیکیشن کے ذریعے جو بھی ممبر ہوتا ہے اس کو ایک ممبرشپ کارڈ بھی ملتا ہے ممبرشپ کارڈ کے علاوہ ان کو ایک ممبرشپ فی بھی دینی پڑتی ہے یہ جو چودہ لوگ ہیں ان میں سے کسی کے پاس بھی ممبرشپ کارڈ بھی نہیں ہے نہ انہوں نے فیس دی ہے قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ممبر نہیں ہیں تو آپ اپلیکیشن نہیں فائل کر سکتے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس تو پہلا موقف تو ہمارا یہ تھا دوسرا موقف یہ تھا کہ یہ جو چودہ لوگ ہیں ان میں سے ایک نے بھی اپلیکیشن نہیں دی کہ ہمیں نومینیشن فارم دیں ان میں سے ایک نے بھی اپلیکیشن نہیں دی کہ ہم کوئی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں جو الیکشن ہوتا ہے پی ٹی آئے کا وہ پینل بیسٹ الیکشن ہوتا ہے یعنی کہ ہر پینل کے لیے پندرہ کیندیٹس چاہیے پندرہ میمبر چاہیئے ان میں سے چودہ میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ ہم یہ پندرہ میمبر لے کے آئے تھے یہ جو اپلیکیشنز فائل کی گئی ہیں اس میں بھی ذکر نہیں ہے کہ ہم کس پوسٹ کے لیے الیکشن لڑنا چاہتے تھے اس میں بھی ذکر نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اپلیکیشن فارم دیا اس میں بھی پینل نہیں دیا انہوں نے تو اس طرح ان دونوں پوائنٹز پہ ہم نے التجا کی الیکشن کمیشن کو کہ ہم نے الیکشن کرا لیے ہیں قانون میں یہ جو چودہ لوگ ہیں ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں کہ وہ اپنی اپجیکشن پیٹیشن فائل کر سکیں اور اس لئے ہم نے استعداد کی کہ یہ اپلیکیشنز جو ہیں ان کو دسمس کر دیا جائے اس کے علاوہ قانونی ٹیکنیکل بحث بھی ہوئی سمپل جو اس کو الفاظ میں اگر میں بیان کروں تو جو الیکشن ایکٹ ہے دوزار سترہ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے ایک سیٹیفیکیٹ دینا ہوتا ہے چیئرمن نے کہ ہم نے الیکشن کر لیے ہیں اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے اس کو وہ ماننا پڑتا ہے سیٹیفیکیٹ اور اگر الیکشن نہ کرائے کوئی جماعت انٹرا پارٹی الیکشن تو اس کے خلاف ایکشن لے سکتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان لیکن اگر الیکشن ہو گئے ہوں تو پھر اس کے اوپر الیکشن ٹریبینل کی طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ اس کے اوپر وہ اس کے نٹی گریٹی میں جائے اس کے اس کی ویلیڈیٹی دیکھے اس کے شیڈیول کو اگزیمن کرے تو یہ قانونی نقاط بھی بتائیں ہم نے الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشن نے پورا موقع دیا دوسری سائیڈ کو کہ وہ جواب بھی دے میری نظر میں کوئی مناسب جواب ہماری ان بحث کا نہیں دے سکی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے جو اجیکشن پیٹیشن کے کیسز تھے جو اترازات کے کیسز تھے یہ چودہ ممبر لوگوں کے ان کو ان کے اوپر محفوظ کر لیا فیصلہ اور وہ اب یہ نہیں بتایا کب اناؤنس کریں گے لیکن محفوظ کر لیا اب آیا دوسری بات جو بڑی حیران کن اور پریشان کن بات ہے اور وہ یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے از خود بھی ایک ہمیں نوٹس دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اترازات جو ہیں ہمیں اترازات ہیں کچھ ہمارے اترازات بھی ان کا جواب دیں وہ کس قسم کے اترازات تھے کہ جو سرٹیفیکیٹ فائل کیا ہے اس میں سائن جو ہے چیئرمن صاحب کا وہ دائیں کے بجائے بائیں سائٹ پہ ہونا چاہیے اس میں اس قسم کے اترازات تھے کہ ایک کاغذ آپ نے بڑا لگایا وہ نظر نہیں آرہا وہ ڈم ہے اس کی بہتر کوپی دیں اس قسم کے اترازات تھے اور ایک دو اور کوئی قانونی اترازات تھے تو وہ جو باقی سارے اترازات تھے ان کا ہم نے جواب دے دیا اور صرف دو یا تین قانونی نکات تھے جس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سماعت کرنی تھی لیکن آج جب وہ جو چودہ لوگوں کی سماعت ختم ہوئی تو ہمیں ایک کاغذ دیا گیا کہ جناب کوئی چالیس سے زیادہ سوالات ہیں جن کے آپ نے جواب دینے وہ جب میں نے دیکھے سوالات تو مجھے میرے دماغ میں ڈاؤٹ آ گیا ابہام آ گیا کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کیا ہو رہا ہے تین سوال تین ایشوز کو چالیس سے زیادہ سوالات میں تبدیل کر دیا گیا تو میں نے یہ اتراز اٹھایا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے اور میں نے یہ بھی پوچھا کہ آپ نے چالیس سوال ہم نے آپ نے کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن کرا دیئے آپ نے کہا بیس دن میں کرائیں ہم نے بیس دن میں کرا دیئے آپ نے کہا آپ نے دوزار انیس کے آئین کے مطابق کرائیں ہم نے وہ بھی کرا دیا ہم نے اس خدشے سے کہ عمران خان صاحب کو آپ نہ اہل نہ کر دیں ایز ای چیئرمن ہم نے ان کو کہا کہ الیکشن ہی نہ لڑیں وہ ہم نے سارے کاغذات جو قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کو چاہیے تھے وہ بھی کر دیئے لیکن پھر بھی الیکشن کمیشن ہم سے پوچھ رہا ہے کہ جناب آپ اس دن جس دن الیکشن ہوا آپ کھڑے ہوئے تھے کہ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے پانی پیا آپ نے کھانا کھایا اس قسم کے سوالات جب آنا شروع ہو جائیں تو مجھے مجبوراً پوچھنا پڑا الیکشن کمیشن سے کہ کیا آپ نے ایسے سوالات پی ایم ایل این سے بھی کیے کیا آپ نے ایسے سوالات پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی کیے کیا آپ نے ایسے سوالات باقی جو جماعتیں ہیں ان سے بھی کیے جنہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کیے یا آپ یہ چالیس سوال صرف پی ٹی آئی کے لیے لے کے آئے ہیں اس کا کوئی جواب ان کے پاس تیار نہیں تھا جو ان کے الیکشن کمیشن کے ریپیزنٹیٹیوز تھے لیکن جو الیکشن کمیشن نے ہمیں کہا کہ آپ اس پر اپلیکیشن دیں تو ہم اس کا پھر پراپر جواب مانگیں گے اپنے ریپیزنٹیٹیوز سے تو یہ پوزیشن ہے ہمارے پاس کل کی بحث کے لیے گیس فکس ہوا ہے ہم ان چالیس سوالوں کا بھی جواب دیں گے اور ان چالیس سوال جو ہیں ان کا جواب اورلی بھی دیں گے زبانی بھی بحث کریں گے انشاءاللہ دیکھیں میں نے یہ کہا کہ جو پی ٹی آئے ہے یہ ایک جو بھی پلٹیکل پارٹی ہے یہ ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے جس نے قانون کہتا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن انہوں نے خود کرانے ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ جس طرح کوئی جنرل الیکشن ہو یہ ایسے نہیں ہے جس طرح کوئی سینٹ کے یا نیشنل اسیمبلی کے الیکشن ہو یہ ایک انٹرا پارٹی الیکشن قانون کہتا ہے کہ ہر پارٹی نے اپنے اپنے قوانین اپنے اپنے پوشیجرز کے مطابق کرانے ہیں اس سنس میں یہ پبلک باڈی نہیں ہے یہ ایک آرگنائزیشن ہے اس کو کہتے ہیں پرائیوٹ آرگنائزیشن اور دنیا جہان میں یہی پوزیشن ہے آرگنائزیشن کی جو الیکٹریٹ ہے وہ ان کے میمبرز ہوتے ہیں میمبرز اپنے انتخابات کرتے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن کرتے ہیں اور صرف میمبر ہی ووٹ کر سکتے ہیں اور صرف میمبرز ہی اپنی انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں جا اس دن نومینیشن پیپرز فائل کیے گئے وہ بھی میڈیا پہ ریپورٹ ہوا جس دن الیکشن کا پولنگ ڈیٹ تھی وہ بھی میڈیا پہ الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا دونوں پہ آیا تو اس میں کوئی ابحام نہیں رہا کہ الیکشن جو تھے جو انٹرا پارٹی الیکشن تھے پی ٹی آئے کے وہ پی ٹی آئے کے آئین کے مطابق ہوئے اب قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو اتراز ہے اس الیکشن سے تو سب سے پہلے اس کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ پارٹی کا میمبر ہے سپورٹر نہیں ورکر نہیں ووٹر نہیں میمبر ووٹنگ میمبر یعنی کہ ہماری ایک ایپ ہے اس کو کہتے ہیں رابطہ ایپ اس ایپ کے اندر جو بھی میمبرز ہیں ان کی لسٹ موجود ہے بیرسٹر صاحب ابھی آپ کو بتائیں گے چیئرمن صاحب کے کتنے لوگ اس کے میمبرز ہیں یہ جو چودہ لوگ ہیں ان میں سے ایک بھی شخص پی ٹی آئے کا میمبر نہیں ہے رابطہ ایپلیکیشن کے ذریعے جو بھی میمبر ہوتا ہے اس کو ایک میمبرشپ کارڈ بھی ملتا ہے میمبرشپ کارڈ کے علاوہ ان کو ایک میمبرشپ فی بھی دینی پڑتی ہے یہ جو چودہ لوگ ہیں ان میں سے کسی کے پاس بھی میمبرشپ کارڈ بھی نہیں ہے نہ انہوں نے فیس دی ہے قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ میمبر نہیں ہیں تو آپ ایپلیکیشن نہیں فائل کر سکتے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس تو پہلا موقف تو ہمارا یہ تھا دوسرا موقف یہ تھا کہ یہ جو چودہ لوگ ہیں ان میں سے ایک نے بھی ایپلیکیشن نہیں دی کہ ہمیں نومینیشن فارم دیں ان میں سے ایک نے بھی ایپلیکیشن نہیں دی کہ ہم کوئی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں جو الیکشن ہوتا ہے پی ٹی آئے کا وہ پینل بیسٹ الیکشن ہوتا ہے یعنی کہ ہر پینل کے لیے پندرہ کینڈیڈیٹس چاہیے پندرہ میمبر چاہیے ان میں سے چودہ میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ ہم یہ پندرہ میمبر لے کے آئے تھے یہ جو ایپلیکیشن فائل کی گئی ہیں اس میں بھی ذکر نہیں ہے کہ ہم کس پوسٹ کے لیے الیکشن لڑنا چاہتے تھے اس میں بھی ذکر نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ایپلیکیشن فارم دیا اس میں بھی پینل نہیں دیا انہوں نے تو اس طرح ان دونوں پوائنٹس پہ ہم نے التجا کی الیکشن کمیشن کو کہ ہم نے الیکشن کرا لیے ہیں اور قانون میں یہ جو چودہ لوگ ہیں ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں کہ وہ اپنی اوبجیکشن پیٹیشن فائل کر سکیں اور اس لیے ہم نے استعداد کی کہ یہ اپلیکیشن جو ہیں ان کو ڈسمس کر دیا جائے اس کے علاوہ قانونی ٹیکنیکل بحث بھی ہوئی سمپل جو اس کو الفاظ میں اگر میں بیان کروں تو جو الیکشن ایکٹ ہے دوزار سترہ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے ایک سرٹیفیکیٹ دینا ہوتا ہے چیئرمن نے کہ ہم نے الیکشن کر لیے ہیں اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے اس کو وہ ماننا پڑتا ہے سرٹیفیکیٹ اور اگر الیکشن نہ کرائے کوئی جماعت انٹرا پارٹی الیکشن تو اس کے خلاف ایکشن لے سکتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان لیکن اگر الیکشن ہو گئے ہوں تو پھر اس کے اوپر الیکشن ٹرائبینل کی طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ اس کے اوپر وہ اس کے نٹی گریٹی میں جائے اس کے اس کی ویلیڈیٹی دیکھے اس کے شیڈیول کو اگزیمن کرے تو یہ قانونی نکات بھی بتائیں ہم نے الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشن نے پورا موقع دیا دوسری سائیڈ کو کہ وہ جواب بھی دے میری نظر میں کوئی مناسب جواب ہماری ان بحث کا نہیں دے سکی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے جو اجیکشن پیٹیشن کے کیسز تھے جو اترازات کے کیسز تھے یہ چودہ میمبر لوگوں کے ان کو ان کے اوپر محفوظ کر لیا فیصلہ اور وہ اب یہ نہیں بتایا کب ناؤنز کریں گے لیکن محفوظ کر لیا اب آیا دوسری بات جو بڑی حران کن اور پریشان کن بات ہے اور وہ یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے از خود بھی ایک ہمیں نوٹس دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اترازات جو ہیں ہمیں اترازات ہیں کچھ ہمارے اترازات بھی ان کا جواب دیں وہ کس قسم کے اترازات تھے کہ جو سرٹیفیکیٹ فائل کیا ہے اس میں سائن جو ہے چیئمن صاحب کا وہ دائیں کے بجائے بائیں سائٹ پر ہونا چاہیے اس میں اس قسم کے اترازات تھے کہ ایک کاغذ آپ نے بڑا لگایا وہ نظر نہیں آرہا وہ ڈم ہے اس کی بہتر کوپی دیں اس قسم کے اترازات تھے اور ایک دو اور کوئی کانونی اترازات تھے تو وہ جو باقی سارے اترازات تھے ان کا ہم نے جواب دے دیا اور صرف دو یا تین آہ کانونی نکات تھے جس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سماعت کرنی تھی لیکن آج جب وہ جو چودہ لوگوں کی سماعت ختم ہوئی تو ہمیں ایک کاغذ دیا گیا کہ جناب کوئی چالیس سے زیادہ سوالات ہیں جن کے آپ نے جواب دینے وہ جب میں نے دیکھے سوالات تو مجھے میرے دماغ میں ڈاؤٹ آ گیا ابحام آ گیا کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کیا ہو رہا ہے تین سوال تین ایشوز کو چالیس سے زیادہ سوالات میں تبدیل کر دیا گیا تو میں نے یہ اتراز اٹھایا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے اور میں نے یہ بھی پوچھا کہ آپ نے چالیس سوال ہم نے آپ نے کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن کرا دیئے آپ نے کہا بیس دن میں کرائیں ہم نے بیس دن میں کرا دیئے آپ نے کہا اپنے دوزار انیس کے آئین کے مطابق کرائیں ہم نے وہ بھی کرا دیا ہم نے اس خدشے سے کہ عمران خان صاحب کو آپ نہ ہل نہ کر دیں ایز ای چیئرمن ہم نے ان کو کہا کہ الیکشن ہی نہ لڑیں وہ ہم نے سارے کاغذات جو قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کو چاہیے تھے وہ بھی کر دیئے لیکن پھر بھی الیکشن کمیشن ہم سے پوچھ رہا ہے کہ جناب آپ اس دن جس دن الیکشن ہوا آپ کھڑے ہوئے تھے کہ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے پانی پیا آپ نے کھانا کھایا اس قسم کے سوالات جب آنا شروع ہو جائیں تو مجھے مجبوراً پوچھنا پڑا الیکشن کمیشن سے کہ کیا آپ نے ایسے سوالات پی ایم ایل این سے بھی کیے کیا آپ نے ایسے سوالات پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی کیا آپ نے ایسے سوالات باقی جو جماعتیں ہیں ان سے بھی کیے جنہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کیے یا آپ یہ چالیس سوال صرف پی ٹی آئے کے لیے لے کے آئے ہیں اس کا کوئی جواب ان کے پاس تیار نہیں تھا جو ان کے الیکشن کمیشن کے ریپیزنٹیٹیوز تھے لیکن جو الیکشن کمیشن نے ہمیں کہا کہ آپ اس پر اپلیکیشن دیں تو ہم اس کا پھر پروپر جواب مانگیں گے اپنے ریپیزنٹیوز سے تو یہ پوزیشن ہے ہمارے پاس کل کی بحث کے لیے اپنے گیس فکس ہوا ہے ہم ان چالیس سوالوں کا بھی جواب دیں گے اور ان چالیس سوال جو ہیں ان کا جواب اورلی بھی دیں گے زبانی بھی بحث کریں گے انشاءاللہ آپ نے کہا کہ یہ پرائیوٹ کنانا ہے پی ٹی آئی پرائیوٹ سینٹیٹیوز ایک ایک منٹ جی دیکھیں میں نے یہ کہا کہ جو پی ٹی آئے ہے یہ ایک جو بھی پلٹیکل پارٹی ہے یہ ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے جس نے قانون کہتا ہے کہ انٹرہ پارٹی الیکشنز انہوں نے خود کرانے ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ جس طرح کوئی جنرل الیکشن ہو یہ ایسے نہیں ہے جس طرح کوئی سینٹ کے یا نیشنل اسیمبلی کے الیکشن ہو یہ ایک انٹرہ پارٹی الیکشن قانون کہتا ہے کہ ہر پارٹی نے اپنے اپنے قوانین اپنے اپنے پروشیجرز کے مطابق کرانے ہیں اس سنس میں یہ پبلک باڈی نہیں ہے یہ ایک آرگنائزیشن ہے اس کو کہتے ہیں پرائیوٹ آرگنائزیشن اور دنیا جہان میں یہی پوزیشن ہے آرگنائزیشن کی جو الیکٹریٹ ہے وہ ان کے ممبرز ہوتے ہیں ممبرز اپنے انتخابات کرتے ہیں انٹرا پارٹی الیکشنز کرتے ہیں اور صرف ممبر ہی ووٹ کر سکتے ہیں اور صرف ممبرز ہی اپنی انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں میں دیکھو سب سے پہلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو الیکشن کمیشن کی سلسلے میں میں نے ایک عرض کرنا ہے ضرور یہ ہمارا انٹرا پارٹیز الیکشن جو ہے یہ مور دین ایک سال الیکشن کمیشن میں پڑھا رہا اس کا پہلا نوٹس الیکشن کمیشن کی طرف سے چار ڈسمبر ٹوئنٹی ٹو کو آیا تھا دو مکو پہ الیکشن کمیشن نے اس میٹر کو آرڈر کے لیے ریزر کیا اور اسی دوران چی مہینے زائع ہو گئے اب جب کہ یہ میٹر پڑھ ہے اور درخواست پہ درخواست ہم دے رہے ہیں کہ کائن لی ہمارا سرٹیوکٹ جس طرح ایک سو پچھتر پولیٹیکل پارٹی کا سرٹیوکٹ آپ نے ویب سائٹ پہ دیا ہے جس وقت آپ کے پاس پارٹی ہٹ کی طرف سے ایک ایفیڈیوٹ آتا ہے کہ میں نے الیکشن کروائے ہیں آپ ان کے سرٹیوکٹ ایشو کرتے ہیں بائیس تاریخ لاز ڈیٹ نامنیشن پیپر فائل کرنے کے اگر ہمارے کینڈیڈیٹ اپنے نامنیشن فارم پہ لکھتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی سے بلانگ کرتا ہوں اور تب تک آپ ہمارے سرٹیوکٹ کا اجران نہیں کرتے تو ایک بہت بڑا رسک ہوگا کہ ہمارے کینڈیڈیٹ پہ ریز انڈیپنڈنٹ کینڈیڈیٹ کی طور پہ آپ مانیں گے جس سے نہ صرف ملک بلکہ جمہوریت کا نقصان ہوگا ایک ہارس ٹریڈنگ شروع ہوگی اس لیے آج بھی ہمارے الیکشن کمیشن سے پردور مطالبہ ہے کہ براہ کرم اس میٹر کی سنسٹیوٹی کو مدنظر رکھتے ہوئے اس ٹائم فرین کو مدنظر رکھتے ہوئے جو قانونی کاروائیہ ہم نے پوری کی ہے بارہا کی ہے اس کو پورے کرتے ہوئے مہربانی کر کے اس میٹر کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ہمارا سرٹیوکٹ شیو کرے اور اس انزائیٹی کو ختم کرے اس انسٹیوٹی کو آپ کائنڈی ختم کردے یہ الیکشن کمیشن سے میں استعداد دوبارہ کروں گا کہ آپ ایک آئینی ادارہ آئے آپ کا فرض ہے فری ان فیئر ان فرانسپیر انٹ الیکشن کرانا اس میں ایک سب سے میجر پولیٹیکل پارٹی کو کوئی ایسا اقدام کرنا کہ وہ الیکشن پرانسس سے باہر ہو یہ جمہوریت کے خلاف سادش ہوگی لاس نائٹ ہم نے فوسٹ ایم ورچور جلسہ کیا ہے آپ کو بتاؤں چار ملین لوگوں نے اس کو ٹویٹر فیس بک اور یوٹیوب پہ دیکھا ہے اتنی پپولیٹی آپ کو کسی بھی اور پارٹی کی نہیں مل سکتی ہمارا نو بجے شروع ہو گیا تھا دو بجے کے کریم میرے سپی آخر سپیچ یہ ہماری پپولیٹی ہے اس لئے ہم پر زور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا سیٹیوکٹ ہر صورت ایشو کیا جائے بائیس تاریخ سے پہلے پہلے تاکہ جو نامنیشن فارم ہم فائل کریں ہمیں رسک نہ محسوس ہو کہ شاید ہمارے جو کینڈی ریٹ ہے اس کا کوئی نقصان ہو سکتا اس پارٹی اور اس کے اندرونی معاملات کے ساتھ بابر اکبر اس بابر کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے اسے کہو سارے لوگ جو سفر ہوئے ہمارے عورتیں جیلوں میں پڑی رہی آپ کہاں تھے یہ پلانٹڈ آدمی ہے جہاں سے کوئی پلانٹ کر کے لے کے آتا ہے میں مناظرے کے کوئی میں اگر اس کی وقت سمجھوں کہ وہ ڈگنیفائیڈ پرسن ہے تو ہم مناظرے کے دیتے ہیں ایک بندہ پلانٹ سے ٹادمی اسے بار پار آئے مینسٹر صاحب اگر کورور ٹی وی کی طرف سے آپ کو موقع ملے کہ آپ اور اکبر اس بابر آئیے ایک فورم آپ کو دیتے ہیں اور مناظرہ کریں دیکھیں بابر اس بابر نہ ہم اس کی سٹینڈنگ کو اکسپ نہیں کرتے ہیں دیکھو ہائی کورٹ میں ہم اس لیے گئے تھے کہ ہمیں خدشہ تا ہائی کورٹ کوئی ایڈورس آرڈر نہ کرے ہائی کورٹ نے ایڈورس آرڈر سے روکا ہے لازٹ ٹائم ہم نے پیٹیشن فائل کر دی تھی علی صاحب نے پیٹیشن فائل کر دی تھی لاہور آئی کورٹ میں جس میں لاہور آئی کورٹ نے کہا کوئی ایڈورس آرڈر نہ پاس کرے کمیشن کے سامنے جب ہم نے استعداء کی کہ اس کو ایڈرن کرے کمیشن نے کہا ہم سنتے ہیں میٹر کو اگر آپ کے حق میں پیسل کرنا ہوا تو ہمیں نہیں روک آئے اگر ایڈورس کرنا ہوا تو پھر ہم آرڈر نہیں کریں گے ہماری بھی استعداء ہے کہ آپ ہماری ایکسپلینیشن سے اگر سٹیسپائیڈ ہے پروسیڈ ویزٹ اور ہمیں سٹیسپائیڈ نہیں کریں ہمارے نظر پتور کیا ہے پارٹی نے پیسلہ کرنا ہے سارے لوگ ہوں گے وہ پارٹی کا ڈیسیجن ہے اور پروپرل طریقہ کار ہم ایڈابٹ کریں گے ایسا نہیں دیکھو وہ پارٹی کا ڈیسیجن ہے کوئی آج سامنے والے نہیں جو آج کل شامل ہو رہے اس کا نہیں ہے پروسیڈ ویزٹ کو در انٹرنیٹ کا ڈیسیجن لگائے گے پروسیڈ ویزٹ داؤن کیا گیا یہ دیکھو رہے یہ گبرائی ہوئے پکولیت سے گبرائی ہوئے کہ اس موڈرن ٹائم میں جب پوری دنیا رات کو دیکھتی ہے اور اسپیشلی جب ویکنڈ پر دیکھتی ہے آپ سلو ڈاؤن کرتے ہیں اگر ایسا کیا گیا جو میں نے نالج میں آیا ہے کہ ایسا کیا گیا تو بڑی غلط ہے پروسیڈ صاحب آپ یہ بتا جی گئے کہ جو الیکشن کو بھی سکتا جائے وہ تو ایسے لگ رہے ہیں کہ بتا آپ کو نہیں دے رہے تو اگر آپ کا کیا سٹیپ ہوگا اور دوسرا یہ جو پشاور ہائی کورٹ کا جو رسیجن ہے اور اس سے سارٹیفیکٹ جاری کرتے میں تو رکاوٹ ہو سکتا ہے نہیں دیکھو سارٹیفیکٹ ایشو کرنے میں پشاور ہائی کورٹ کی رکاوٹ جسمنٹ جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہے انہوں نے تو فقط ایسے لگ رکھا یہ نہیں کہا ہے کہ آپ کوئی فائنل آڈرن نہ کریں وہ تو ہمارے خلاف کا لکھا ہے باقی نہیں لکھا اس کے حساب سے وہ ایشو کر سکتے ہیں لیکن اگر الیکشن کمیشن ہمیں ہے تو مجھے امید انشاءاللہ بلا مل جائے گا لیکن اگر نہیں دے رہے تو ہمیں عدلیہ پر اعتماد انشاءاللہ عدلیہ انٹروین کریں گے اور یہ بلکل خالط بات ہے میں آپ کو ایک تفصیل بتاؤں یہ لوگ یہ کہتے رہے کہ ہم نے ان کو نکال آبتی ترسی میں چیف الیکشن کے کمیشنر کے طور پر پی ٹی آئی کا کام کرتا تھا ہمارے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پارٹی منیجمنٹ سے لوگا اور وہ پارٹی منیجمنٹ سے ساپٹوئیٹ ڈیولپ کریں ہم نے پاکستان کا بہترین کمپنی جو ایون سٹیٹ بینک کا پاکستان کیلئے کام کرتی ہے اس کے طرح ہم نے یہ ساپٹوئیٹ ڈیولپ کروایا تھا اور میں نے ایز ای چیف الیکشن کمیشنر جبکہ ہمیں خدشہ تھا کہ آرڈر آنی رہا اکتیس اکتوبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی تری کو میں نے اپنے ایپ آپ والوں کو کہا تھا کہ اب ہمامارا ممبرشیف فریز ہوگا جس طرح الیکشن کمیشن اپنے اوٹر لسٹوں کو فریز کرتا ہے اس میں سے نہ کسی کو ہم نے نکالا نہ اس کے بعد ہم نے ڈالا اس لئے میں نے آپ کے ساتھ جو فگر کورٹ کیا تھا وہ آٹھ لاکھ سینٹیسہ ہزار نو سو پچاس ہمارے ٹوٹل ممبر ہیں اس میں چہ لاغ بہا ساتھ ہزار پاکستانی ہیں لوکل باقی اور ٹیز پاکستانی اس میں ممبر ہیں وہ کھرمی بھی نہیں ہو سکتا کوئی بھی آ جائے وہ ایپ آپ کو خود بتاتا ہے میں ابھی آپ کو ڈیمنسٹریٹ کرتا ہوں میں تو الیکشن کمیشن کو میں نے کہا میرے ساتھ ایپ موجود ہے میں ابھی آپ کو ڈیمنسٹریٹ کر کے بتاتا ہوں اگر الیکشن کمیشن کی آج کی ایرنگ کو دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی رول ایسا ہے کہ آپ سے بلہ لے لیا جائے دو چار لاکھ جرمانہ کر کے معاملے کو نفتایا جا سکتا ہے لیکن خواہشات کو بلہ واپس دے لیا جائے تو آپ دوبارہ کورٹ میں جائیں گے کیونکہ اس سے پھر الیکشن ڈیلے ہو جائے ہمارا 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 ہونا چکے چلو